اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب دھیل ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کو بیف کا سٹیک بنانا بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے گا نہائے کی آسان ہے اسے ہم ایک رات پوری میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو میں بتاتی ہوں یہ والا پیس کے لیکن اس کے نیچے یہ جربی بھی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھا پیس ہے اس کو اول تو ایسے کر کے یہ والا سائیڈ یہ دیکھیں یہ والا ایسے کر کے اس کا یہ جو حصہ ہے نا یہ دیکھیں تقریباً یہ اتنے ہی ہونا چاہیے ڈیرڈ انچ لیکن اسے میں کوشش کروں تھی پتلا کرنے کی اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے مجھری لی اور آپ نے اس میں سراخ کرنے تاکہ مسالے اندر تک جائیں اور لیے میں نے اس میں میں نے ڈالنا ہے ستا ہاف ٹی سپوں ہاف ٹی سپوں ٹھیک ہے اور یہ ہے سٹیک سوز بہت زبردست ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈالنی ہے ایک ٹی سپوں بلکہ ڈیرڈ ڈال دیتے ہیں ایک تو بہت ہی کم ہے اسی لیے کا تو اچھا ذائقہ ہوتا ہے یہ ہو گیا اب اس میں ڈالوں گی سویا سوس ہاف ٹی سپوں اب اس میں یہ ہے مسترڈ پاورڈر یہ ڈالتی ہوئے ایک مہر کے چمچ یہ ہو گیا تو سب چیزوں میں نمک بہت ہوتا ہے جتنی چیزیں میں نے دا دیا ہے سوڑا سوس سر کا اور سٹیک سوڑی حضر تو اب اس میں نمک بہت کم اس میں کالی میرے میرے ڈالے کی ہاف ٹی سپوں اور ریڈ میرے بھی دو چٹکی یہ ہو گیا سارا پچھ ہو گیا آپ اس کو مکس کر رہی ہوں دیکھیں اور اس میں جائے گی چینیز نمبر ہاف ٹی سپور اب اس میں دالتے ہیں اپی پیس اس کو میں ہاتھوں سے دونوں طرف سارا لگا دیا اس میں سراک کیے گا یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح یہ پوری رات میں سے رکھ دوں گی اور دیکھیں سارے مسالے چاروں طرف میں چاروں طرف میں چاروں طرف چاروں طرف اس میں ایک چیز رہ گئی جو لسن کٹا و لسن یہ دیکھیں یہ بھی دالنا ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس کے ایک ارومہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے پیسے سارا میں نے لسن کو لگا دیا ہے سارا میں ساراo بری گو کیا چاہی سرو مустить شوال شوال وقت شوال م zones یہ اب بیسٹ ہو گیا صبح تک انشاءاللہ اس کو میں فریز میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ناظرین پوری رات میں نے اس کو میری ریٹ کر کے فریز میں رکھایا تو ہمیں اسے بنا رہی ہوں اچھا رات کو میں نے اس میں ایک چمچ آئیز ڈال دی تھی کیونکہ آئل ہم بھول دیتے تو یہ میں نے رات کو میری ریٹ کرتے تھا تو اب دیکھیں یہ اچھا بن گیا ہے اچھا سوٹ ہو گیا اب اس کو میں تہلی تھوڑا سے سٹیم کروں گی کیونکہ میں نہیں جانتی کہ یہ اپنی جلدی آئل میں پھنک جائے گا تو شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا سٹیمر ہے میں اتنا پانی جانتی ہوں کہ تھوڑا سے سٹیم ہو جائے تو یہ میں سٹیمر اب یہ پانی بایل ہو گا نا تو اس کے بعد میں نے خلال میں اس کو راب دیتی تو اسے پانی جانتی ہوں اسے پانی جانتی ہوں اسے پانی جانتی ہوں تو اب یہ تقریبا پندانیس منٹ تک میں نے اسے پکانا ہے اس کے بعد میں بتاہتا ہوں نظرین چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سٹیک تیار ہوا ہے انشاءاللہ یہ تو بہت اچھا بن گیا ہے دیکھیں پک گیا ہے بلکہ اتنا پکنا چاہیے کہ اس کو جب میں اس میں بناؤں گی تو میں اس کو پرائی کروں گی تو اس کے بعد آپ کو ریزرٹ سارا آئے گا کہ یہ کیسا بنایا ہے سب سے پہلے تو میں اسے نا یہ دیکھیں اپنا یہ چوڑا ہے اس کی چوڑائی بے کے اور پھر میں اس کو اس کو کٹوں گی بیچ میں سے اور پھر اس کو میں نے تلنا ہے تو نیکس پاسس میں بتاہتا ہوں ناظرین میں نے یہ گریل رکھی ہے ابھی بلکل میرا تیار ہو گیا ہے سٹیک بلکل تیار ہے اور اس کو میں نے پھریز میں رکھا ہوا تھا کہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں تو اس گریل میں میں نے اس کو پکانا ہے تو میں سار سات آپ کو بتاتے ہیں ہی سائٹ چینج کرتے ہیں ہی سائٹ چینج کرتے ہیں یہ تو بیپ ہے اور اگر چکن کا بنانا ہوا تو اس کو شین کرنے کی کوئی یوں رکھ بھی اسے دھاریک ریلیش کر کے گھنچہ رکھیں اور اس کے بعد اس پین میں بنا لے تو وہ بہت ہی خوبصورا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے تو ہمارے گھر میں تو کھاتے ہی چکن کا سٹیک ہے لیکن میں نے کہا چلے آج دیب کا بناتے ہیں دیب مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نے یہ اپنی مرضی میں بنایا ہے تو چلیں سرائی کریں آپ دیب تو تیسٹ بہت اچھا ابھی میں نے سکھا ہے لکھ دیکھیں اور اچھے بہت اچھے تو یہ تیز ہے آگ گھرمیانی آگ پہ ابھی دیکھ میں میں نے اسے پنامنا ہے اس آئے تو یہ تیار ہوگیا ہے ہمارے دلکل ریل ہوگیا ہے ابھی میں سے دشاؤٹ کروں گی تو ابھی میں سے دشاؤٹ کروں گی تو ابھی میں سے دشاؤٹ کروں گی ابھی میں سے دشاؤٹ کروں گی یہ ہمارے تین عدد دیار ہوگئے یہ ہمارے تین عدد دیار ہوگئے اس گریل پہ میں سر سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو لسن ہوتا ہے اس کا جو مزہ ہوتا ہے اس کو گریل پہ ڈالوں گی پھیر پیاز بھی ڈالوں گی تھوڑا سے اسے کر کے چکل ریل پہ میں جاتا ہے خوبصے کے لسن اگے پیاز یہ لسن تو ہوگئے اب اس میں ڈالوں گی تیار اس جیسے 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 گی آپ کر کے دال دیں یہاں بہت ہوتا ہے یہاں ہمارا نرم ہو گیا ہے تو اس میں ڈالوں گی یہ میں نے ہاف وائل کی ہوئے سوڑے ٹھک ہیں آلوں گے ان آلوں گے ڈالوں گے پرائی پیم میرا بہت چھوٹا ہے یہ والا ہے تو یہ اب میری فیملی چھوڑی ہوتی تھی تب میں نے لیا تھا تو اب تو ماشرلا فیملی بھیاتا ہے تو وہ مجھے لے لینا چاہیے بڑا ہاں میں مون بھی انشاءاللہ انگیز ہی بہت ہوتا ہے لیکن اٹھ گیا ہو رہا ہے ابھی اس میں میں نے ڈال لیا سوڑ سٹیٹ سوڑ لیا یہ لیکن یہ بہت ہے سٹیٹ سوڑ سٹیٹ سوڑ سٹیٹ سوڑ سٹیٹ سوڑ اور اس میں زیادہ یہ دیلے یہ بہت نگیز ہے بہت نگیز ہے سٹیٹ سوڑ سٹیٹ سوڑ سٹیٹ سوڑ اپسے زندگیز اپسے زندگیز سٹیٹ سوڑ ایسا میں اس کے بغیر بھی دیکھیں کہ یہ مجھے کی تیار ہو جائے کی سبج میں آرید ابھی میں ایسا چیز دیتی اوریگانوں میں داؤں رہی ہیں سبج میں چھوڑی چیز ابھی میں سب کر رہی ہیں اوریگانوں میں داؤں رہی ہیں ہمارے دیتی ہمارے دیتی تیار ہو گئی ہے دیکھیں کہ یہ مزیدار ٹیسٹی ہے تو ایسے اچھے اچھے کھانوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یو ٹیوب چینل کو اور فیس بک فیس کو لائک کریں فیس بک گروپ کو بھی جائن کریں مستر کو فالو کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں میں بار بار کہتی ہوں اس لیے کہ آپ کو اچھی اچھی ریسپیز ملیں اور آسان آپ پریشان ہی نہیں ہوں گے چند مصالوں سے تھوڑے سے آپ بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں سب کے لیے اور یہ جو ہے نا اکثر لوگ بناتے ہیں سٹیک تو وہ سخت ہوتا ہے آپ یقین کریں یہ اتنا نرم ہے جوسی ہے اور مزیگ ہے آپ ٹرائے کیجئے گا تو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دوبارہ میلوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی